شوہر کی جانب سے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینے پر جاری سوشل میڈیا بحث کے دوران پی بلز پارٹی کی راہنمہ اور سابق ایمپی شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ ہر عورت ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی اور کچھ خواتین طلاق کے خوف اور مجبوریوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویسے بھی تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ عامل عورت کے مسائل میں اضافہ کر دیتا ہے شرمیلا فاروقی ہم ٹی وی کی ڈراما سیریل لاپتہ کے ایک ویڈیو کلپ پر تبصرہ کر رہی تھی جس میں ایک بیوی شوہر سے تھپڑ کھانے کے بعد جوابی تمانچہ رسید کر دیتی ہے شرمیلا کا کہنا تھا کہ خواتین پر گھریلو تشدد ایک تلق حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں اور یہ انتہائی افسوسناک ہے ڈراما لاپتہ کے سوشل میڈیا پر وائلر ہونے والے ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جھگڑے کے دوران شوہر کا کردار ادا کرنے والے گوہر رشید اپنی اہلیہ فلک یعنی سارا خان کو تھپڑ مار دیتے ہیں لیکن روایتی ڈراموں کے برعکس اس کلپ میں خاتون شوہر کے مارنے پر رونے دھونے کی بجائے تھپڑ سے جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار میں تمہارے ہاتھ توٹ دوئی ہے تھپڑ مار نے کہا یہ ویڈیو کلپ ڈرامے کی بارویں کس کا ہے جو نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر وائلر ہے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ کے سین پر سارفین کی رائے منقسم ہے اس وائلر کلپ کے حوالے سے عدکار مرزا گوہر رشید نے بھی انسٹاگرام پر ایک وضاحتی پوسٹ شیئر کی اور کہا کہ مجھے ٹی وی پر تشدد دیکھنا بالکل پسند نہیں لہٰذا میں نے کم از کم اپنے کرداروں میں ایسا کرنے سے گریز کیا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے لیکن ٹی وی پر تشدد دکھانا عام ہو چکا ہے ویسے بھی عورت کے ساتھ ایسا سلوک جائز سمدھ جاتا ہے جیسے کہ ڈرامے میں میرے کردار دانیال نے کیا انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن یہ تھپڑ والے سین کی وجہ سے ہی میں نے اس کردار کا انتخاب کیا تھا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نازک انا کے ساتھ آپ پر ظلم کریں تو آپ پھر وہی کریں جو فلک نے کیا ہے گوہر رشید کا کہنا تھا کہ ایک بہادر عورت کا مرد کو قرارہ تھپڑ مارنا ہماری عورتوں کے لیے ایک مثال ہوگا لیکن شرمیلا فاروقی کو گوہر رشید کی یہ منطق پسند نہیں آئی انہوں نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں عورتیں روزانہ ظلم کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ وہ جوابی وار نہیں کر سکتی ہیں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں شرمیلا نے کہا کہ گھریلو تشدد تضاب گردی کا شکار ہونا اور بچپن کے شادیاں ہمارے معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جو روز روز بڑھتی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ خواتین جسمانی اور مالی طور پر بے بس ہوتی ہیں لہٰذا انہیں خاموش کروا دیا جاتا ہے یا طلاق دے لی جاتی ہے لہٰذا مرد کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا مسئلے کا حل نہیں خیال رہے کہ اس سے قبل ڈراما لاپتہ کی پہلی قسمیں ٹک ٹاکر کا کردار ادا کرنے والی آئیزہ خان کو ایک دکاندار کو ہراسانی کے جھوٹے الزامات لگا کر بلیک میل کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا جس پر بہت زیادہ تنقیر کی گئی بعد ازا انہوں نے ہراسانی کا جھوٹا الزام لگانے پر دکاندار سے معافی مانگ لی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا